ایک ایسا دیش جہاں رات میں پتنیوں کی عدلہ بدلی کی جاتی ہے اور ایک ایسا دیش کی لڑکیاں مردوں کو پانے کے لیے ہر وقت تیار رہتی ہیں اور ایک ایسا دیش جہاں کے بیچ پر لڑکیوں کو کھلے عام بیچا جاتا ہے اور اس دیش میں انسان سے زیادہ جانور رہتے اور اس دیش کو کنگارووں کا دیش بھی کہا جاتا ہے آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ اس دیش میں جھیل کا پانی گلابی ہے جی ہاں ہم بات کر رہے دنیا کے سب سے خوبصورت دیشوں میں سے ایک آسٹریلیا کی تو چلیے جانتے ہیں آسٹریلیا سے جڑے کچھ ایسے فیکٹس جنہیں شاید ہی آپ نے پہلے کبھی سنا ہو آسٹریلیا کا اوفیشیل نام کومن ویلتھ ہے آسٹریلیا ایریا کے حساب سے یہ دنیا کا چھٹا سب سے بڑا دیش ہے اسی دیش کی کیپٹل سٹی ہے کینبرہ جبکہ سب سے بڑا شہر سڈنی ہے کیا آپ کو پتا ہے کی آسٹریلیا کو بیچے کا دیش کیوں کہتے ہیں وہ اسی لیے کیونکہ اگر آپ اس دیش کے ایک بیچ کو ایک دن میں گھومیں گے تو آپ کو کل ستائیس سال لگ جائیں گے اس دیش کے سارے بیچے کو دیکھنے میں آپ اسی سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس دیش میں کتنے بیچے ہیں دوستوں آسٹریلیا بھارت کے مقابلے کشیطر پھل میں دو گناہ ہے پر پھر بھی یہاں کی کل جنسنخیہ دلی شہر سے بھی کم ہے جی ہاں آسٹریلیا کی جنسنخیہ دھائی کروڑ کے آسپاس ہے آپ کو یہ بات جان کر کافی حیرانی ہوگی کہ آسٹریلیا میں انسان کم اور جانور زیادہ رہتے اس دیش میں رہنے والے لوگوں کی سنخیہ جہاں دھائی کروڑ ہے تو وہیں بھیڑوں کی سنخیہ تقریباً پندرہ کروڑ ہے یعنی کہ ایک انسان پر چھہ بھیڑ بھیڑوں کی طرح یہاں کنگارووں کی سنخیہ بھی انسانوں سے زیادہ ہے جی ہاں یہاں پر کنگارووں کی سنخیہ لگ بھگ 6 کروڑ ہے آسٹریلیا میں کنگارووں کو وکاس کا پرتیق مانا جاتا ہے کیونکہ کنگارو ہمیشہ آگے کی اور چلتے کبھی پیچھے نہیں چلتے اور یہ یہاں کا نیشنل اینیمل بھی ہے آسٹریلیا دنیا کا دوسرا ایسا دیش بنا جس نے آج سے 119 سال پر یعنی 1902 میں مہلاؤں کو ووٹنگ رائٹ دی ویسے آپ کی جانکاری کے لیے بتا دوں جس نے مہلاؤں کو سب سے پہلے ووٹنگ رائٹ دیا تھا وہ تھا ان کا پڑوسی دیش جو کی ہے نیوزی لینڈ آسٹریلیا وائن پروڈکشن میں بہت آگے ہیں اور یہاں کی وائن دنیا بھر میں ایکسپورٹ ہوتی ہے اس دیش میں 60 دیجگنیٹڈ وائن ریزن بنائے گئے اور یہ دیش ایک سال میں 1.35 ٹریلین بوٹل وائن بناتا ہے آپ کو بتا دوں کہ آسٹریلیا کے ایکس پرائم منسٹر باب ہاک نے صرف 11 سیکنڈ میں 1.18 لیٹر بیئر پی کر ورلڈ ریکارڈ بنایا تھا جب پرائم منسٹر کے نام ایسا ورلڈ ریکارڈ ہوگا تو پھر عام آدمی کے کیا کہنے دوستو اس دیش کے لڑکے بھارتیے لڑکوں کو بلکل بھی پسند نہیں کرتے کیونکہ آسٹریلیا میں بڑھتے بھارتیوں کی سنکھیا اور بھارتیے لڑکوں کا یہاں کی لڑکیوں کے ساتھ لمبے سمیتک رشتے میں رہنا آسٹریلیا کے لڑکوں کو پسند نہیں آتا آسٹریلیای لڑکیوں کا ماننا ہے کی بھارتیے لڑکے رشتوں کی اچھی سمجھ رکھتے اور گھر کی ذمہ داریوں کو بخوبی نبھاتے آسٹریلیا کے کوئنس لینڈ سٹیٹ میں پتنیوں کی عدلہ بدلی بھی کی جاتی ہے اور ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ یہاں پر ہر ہفتے کپلز پارٹی کا آیوجن ہوتا ہے جس میں پتی کسی اور کی پتنی کے ساتھ اور پتنی کسی اور کے پتی کے ساتھ ریلیشنشپ بنا سکتی ہے لیکن یہ سب صرف پارٹی کے دوران ہوتا ہے اور شاید یہی وجہ ہے کہ آسٹریلیا میں شادی زیادہ دنوں تک نہیں چلتی کار چلاتے وقت سیٹ بیلٹ لگانا کمپلسری کرنے والا دنیا کا سب سے پہلا دیش آسٹریلیا ہی بنا تھا یہاں کے وکٹوریا سٹیٹ میں 1970 میں سیٹ بیلٹ لگانے کو کانونی روپ سے کمپلسری کر دیا گیا تھا یہ دیش وائن کے علاوہ میٹ کا بھی بڑا ایکسپورٹر ہے آپ کو بتا دوں کہ سعودی عرب دیش میں سب سے زیادہ اونٹ کا میٹ آسٹریلیا سے ہی ایکسپورٹ کیا جاتا ہے اس کے علاوہ بھیڑ کا میٹ بھی آسٹریلیا ساؤتھ امریکن دیشوں میں خوب ایکسپورٹ کرتا ہے آسٹریلیا میں اگر کسی کے گھر میں کوئی بلب خراب ہو جائے تو وہ خود اسے چینج نہیں کر سکتا بلکہ اس کے لیے وہاں پر سرٹیفائیڈ الیکٹریشن کو بلانا پڑتا ہے آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ آسٹریلیا کے بریزبین شہر ہر سال ورلڈ چیمپینشپ آف کوکروچ ریسنگ کا ایونٹ کرواتا ہے جی ہاں دوستو کوکروچ کی ریس میں لوگ سٹا لگاتے اور جس کا کوکروچ جیتا وہ مالا مال ہو جاتا ہے سیڈنی شہر کو آسٹریلیا کی شان مانا جاتا ہے یہاں کا سب سے بڑا اور سب سے پاپولر شہر ہے اور اکیلے یہاں ہی کئی دلچسپ ٹورسٹ لوکیشن موجود ہیں سب سے زیادہ مشہور ہے سیڈنی آپیرہ ہاؤس جہاں پر کئی بولی ووڈ فلموں کی شوٹنگ بھی ہو چکے سیلانیوں کو بیک سٹیج اور فرنٹ دونوں میں جانے اور دیکھنے کی اجازت ہے اس کے علاوہ سیڈنی میں ہر بار ہائی لائٹس کروز اور کئی پریتن ستھل دیکھنے لائک ہے رہنے کے لحاظ سے آسٹریلیا کو دنیا کے سب سے اچھے دیشوں میں سے ایک مانا جاتا ہے ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس میں آسٹریلیا سیکنڈ نمبر پر آتا ہے جس میں ہیلدی اور لانگ لائف ایڈوکیشن پر کیپٹا انکم اور سٹینڈرڈ آف لیونگ کو شامل کیا جاتا ہے آسٹریلیا اس میں کسی سال سیکنڈ پر تو کسی سال تھرڈ پر یعنی ٹاپ ٹین میں ہی رہتا ہے آسٹریلیا کی کرنسی آسٹریلیا ڈالر ہے جو اس وقت انڈیا کے لگ بھگ چھپن کے برابر ہے پر کیا آپ کو پتا ہے آسٹریلیا ہی کرنسی دنیا کی سب سے ایڈوانس کرنسی ہے کیونکہ یہ پلاسٹک کی بنی ہوتی ہے اور اسی لیے یہ کاغذ کے نوٹ سے دو تین گناہ زیادہ دنوں تک چلتی ہے